تو آکانگشا کا کیس ہر گزرتے دن کے ساتھ مجبوط ہوتا جا رہا ہے روز ایسے ایسے سبوت سامنے آ رہے ہیں جو آکانگشا کی کیس کو مجبوط بنا رہے ہیں پاپی سمر سنکھے کالے جھوٹ سامنے لائے ہیں اس کی کالی کرتوتوں کا پردہ پاش کر رہے ہیں اور یہ سبوت کوٹ پہ آسانی سے ثابت کر دیں گے کہ آکانگشا کی ماں مدود اوبے دوارہ لگایا گیا ایک ایک آروپ سچ ہے صحیح ہے اور حالی میں سامنے آئے آکانگشا کی ویڈیو نے تو سب کچھ ساپ کر دیا ہے کہ سمر سنگھ ہی آکانگشا کا اصلی گنے گار ہے اور ایسے میں سنجے سنگھ بھی سرکاری گواہ بن جاتا ہے تو یہ تو سونے پہ سوہاگا جیسا ہوگا دوستوں کیونکہ سمر سنگھ کا اپنا جگری یار بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے اس کے راس کوٹ میں کھولتا ہے تو تب سمر سنگھ کا بچ پانا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا اور اب جو بہت بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ سمر سنگھ کے اپنے وکیلوں نے بھی سمر سنگھ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے جی ہاں سعی سن رہے ہیں آپ سمر سنگھ نے جن مہنگے مہنگے وکیلوں کی فوج کھڑی رکھی تھی تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا ہے کیونکہ ان کے مطابق یہ کیس اب پوری طرح سے ون سائیڈر ہو چکا ہے نہ صرف اتنا بلکہ سمر سنگھ کے اپنے پریوار نے بھی اس سے کنارہ کر لیا ہے پریوار سے کوئی بھی سمر سنگھ سے ملنے جیل نہیں آ رہا سمر سنگھ پوری طرح سے اکیلا پڑ چکا ہے تو آخر کیوں سمر کے وکیل اب نہیں لڑنا چاہتے یہ کیس کیا کہنا ہے ان کا اور سمر کے پریوار نے بھی کیوں کر لیا ہے اس سے کنارہ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی آکانکشہ کی انصاف کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیارا اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کہ سمر سنگھ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور اس مہم کا حصہ بننے کے لیے آکانکشہ کی انصاف کی اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل کے ساتھ جنے چینل کو سبسکرائب کریں تو سمر سنگھ پلال واران اسی کی جلا جیل میں بند ہے اور جس طرح ایک کے بعد ایک اس کے خلاف ثبوتوں کی بار آ چکی ہے اسے دیکھتے ہوئے کوئی امید بھی نہیں کہ سمر سنگھ کم سے کم اس جنب میں جیل سے باہر آ پائے گا جی ہاں سب سے بڑا ثبوت تو وہ ویڈیو ہے جس میں آکانکشہ خود روتے ہوئے گواہی دینے پہنچ گئی ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی گلت ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف سمر سنگھ ہوگا اس ویڈیو کے بعد آکانکشہ کی ایک اور پک سامنے آئی ہے جس میں آکانکشہ کے چہرے پر چوٹ کی نشان ہے ایسے نشان ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی نے بربرتہ سے اس کے ساتھ مارپیٹ کی ہو اس کے علاوہ آکانکشہ کی جس دوست میں یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اسی نے کئی اور بہت سنسنی کیس کھلا سے بھی کی ہیں جو ہم آپ کو پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں اب روز سمر سنگھ کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت نکل کر آ ہی رہا ہے مگر آکانکشہ کے ویڈیو نے جو بوال مچا ہے اس سے تو سمر سنگھ کا یہ کیس ہار نہ تیہ ہو چکا ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ سمر سنگھ نے جن مہنگے مہنگے تین وکیلوں کو اپنے کیس کے لئے ہائر کر رکھا ہے انہوں نے بھی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اس کیس سے پیچھے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ ان تینوں وکیلوں میں سے دو وکیلوں کا کہنا ہے کہ یہ کیس پوری طرح سے ایک طرفہ ہو چکا ہے اور یہ کیس ہاتھ میں لینا لڑنا سرا سر بے وکوفی ہوگی وقت کی بروادی ہوگی اور اپنی ایمیج خراب کرنا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ایز ای لائر ہمیں پروفیشنل رہنا چاہیے اور اپنے کلائنٹ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے مگر وکیل ہونے سے پہلے ہم انسان ہیں اور ہمیں بھی ایک دن سب سے بڑی کوٹ میں پیشی دینی ہے اس اوپر والے کی کوٹ میں اور ہم یہاں اس کیس میں سمر سنگھ کا سمرتن کرتے ہوئے اس ماسوم بچی کی بدوہ نہیں لے سکتے جس کی آتما کو شاید تب تک شانتی نہیں مل پائے گی جب تک اس کے ساتھ نیائے نہیں ہو جاتا اس ماں کی ہائے نہیں لے سکتے جو دن رات اپنی بیٹی کے انصاف کی گوہار لگا رہی ہے جس طرح کی ثبوت سامنے آ رہے ہیں ان سے ساپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی سمر سنگھ نے اس بچی کے ساتھ حد درزے کی بربرتہ کی ہے جیسے یہاں کی کوٹ تو کیا اوپر والے کی کوٹ میں بھی معافی نہیں مل سکتی اسی لئے ہم دو وکیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سمر سنگھ کا کیس بیچ میں ہی اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں اب ہم سمر سنگھ کا کیس نہیں لڑیں گے تو اس کیس میں دو وکیل تو اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ چکے ہیں دوستوں وہیں ایک وکیل کیس لڑنا تو چاہتا ہے کیونکہ سمر سنگھ ان وکیلوں کو مو مانگی پیس دینے کو تیار ہے مگر ان ثبوتوں کے سامنے آنے کے بعد جس طرح کا بوال مچا ہوا ہے آکانکشہ کے پینس میں جس طرح کا آکروش ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ وکیل بھی ڈر کر پیچھے ہٹ چکا ہے اب سمر سنگھ کو لگ رہا تھا کہ شہر کے سب سے مہنگے نامی گرامی یہ وکیل مل کر اسے نردوش ثابت کر دیں گے زمانت تو دلوا ہی دیں گے اور پھر کیس بھی اس کے پکش میں کر کے دیر سبیر اسے کلین چٹ بھی دلوا ہی دیں گے مگر ہر انسان سمر سنگھ جتنا نیچ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں نا اوپر والے کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی تو اب اپنے برے کرموں کا انجام بھگتنے کے لیے سمر سنگھ کو اس کے تینوں ہی وکیلوں نے بھی اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے اس کیس سے تینوں ہی وکیل پیچھے ہٹ چکے ہیں اب یہ سمر سنگھ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ اس نے شہر کے ٹاپ کے وکیلوں کو اپنا کیس لڑنے کے لیے مو مانگی رکم پر لڑنے کے لیے ہائر کیا تھا اور اب جب یہ وکیل پیچھے ہٹ چکے ہیں تو کوئی اور وکیل آگے آ کر سمر سنگھ کا کیس لڑنے کی ہمت دکھا پائے گا اس کی سمبھاونا نا کے برابر ہی ہے خبریں تو یہاں تک آ رہی ہیں کہ نہ صرف وکیل بلکہ سمر سنگھ کا اپنا پریوار بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا ہے جی ہاں کوئی سمر سنگھ سے ملنے جیل تک نہیں جارہا کوئی سمر سنگھ کی خیر خبر نہیں لے رہا سمر سنگھ پوری طرح سے اکیلا پڑ چکا ہے تو جو سمر سنگھ اب تک بڑے راوب سے کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس پر لگ رہے آروپ جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں آکانکشہ کے اس ویڈیو نے اس کے ان دعووں کو دھراشائی کر دیا ہے اور ایک طرح سے جو آکانکشہ جیتے جی اس راکشہ سے نہیں نپڑ پائی وہ جانے کے بعد اس ویڈیو کے ذریعے اپنے پینس کے ذریعے پاپی سمر سنگھ سے بدلہ لینے لوٹ آئی ہے اور اس پر آکانکشہ اکیلی نہیں ہے اس پر اس کے ساتھ اس کی ماں ہیں اس کا پریوار ہیں اس کے پینس ہیں اور سب سے بڑی بات اس پر قانون بھی اس کے ساتھی ہوگا تو آکانکشہ کو انصاف ملنا تیہ ہے سمر سنگھ کا گرنا تیہ ہے اسے اپنے پاپوں کی سزا ملنا تیہ ہے کیونکہ اب سمر سنگھ کی پیروی کرنے والا کوئی بچا ہی نہیں ہم ان دونوں ہی وکیلوں کو سلام کرتے ہیں جو اپنی مرضی سے اس کیس سے پیچھے ہٹ گئے جنہوں نے پیسے کو نہیں بلکہ انسانیت کو سچ کو پیسے سے اوپر رکھا اور اس تیسرے وکیل سے بھی کہیں گے کہ ڈر کر ہی صحیح مگر آپ نے صحیح فیصلہ لیا تو آپ کا اس پورے کھلاسے پر کیا کہنا ہے دوستو کیا سمر سنگھ کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے کیا آکانکشہ کا انصاف شروع ہو چکا ہے آپ بھی کمنٹ میں سے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تو سوتروں کے حوالے سے آرہی خبروں کی مانے تو اب سمر سنگھ کا بچ پانا ناممکن ہے سمر سنگھ پوری طرح سے گھر چکا ہے اپنے ہی جال میں فس چکا ہے جس سے سمر سنگھ کا دی اینڈ تیہ مانا جا رہا ہے سمر سنگھ کا خاتمہ تیہ مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ دن کی ریمان میں سمر سنگھ لگاتا چالا کی دکھاتا رہا پولیس کے سوالوں کے جھوٹے جواب دیتا رہا باتوں کو گھوماتا رہا جانج کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کی پاگلپن کی ایٹنگ تک کر ڈالی مگر اس کا اپنا ہی جگری دوست اس کا بھائی سنجا سنگھی اب اس کے خلاف کھڑا ہو گئے ہیں اپنے بیان درج کرانا چاہتا ہے پولیس کی ریمان میں جانا چاہتا ہے سمر سنگھ کا ایک ایک پاپ اگلنا چاہتا ہے اس کے سارے کالے چٹھے کھولنا چاہتا ہے لاکھ چالا کیوں کے باوجود پولیس کی سختی کے آگے سمر سنگھ اتنا تو قبول کری چکا ہے کہ اس کا آکانگشہ کے ساتھ رشتہ تھا پچیس کی رات دو بار کال پر اس کی آکانگشہ سے بات پی ہوئی تھی وہ دونوں کچھ وقت کے لیے لیوین میں بھی ساتھ رہے تھے لیکن بہت پہلے ہی ان کا بریک اپ ہو چکا تھا حالانکہ وہ بار بار یہ بھی کہتا رہا ہے کہ آکانگشہ کے ساتھ اس رات سارنات میں جو کچھ بھی ہو اس سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آکانگشہ کے جانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میں اس میں شامل نہیں ہوں اب 17 اپریل کو اس کی پولیس ریمان پوری ہونے کے بعد اسے پھر سے نیائے کھراست میں لے لیا گیا جہاں اسے دوبارہ اسی جیل میں لے جایا گیا جہاں ریمانٹ سے پہلے وہ رہ رہا تھا سمر سنگھ کو بیرک نمبر 10 میں لے جایا گیا کیونکہ کوویٹ کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے ہر نئے آنے والے قیدی کو 24 گھنٹے کے لیے اسی بیرک میں رکھا جا رہا ہے تو سمر سنگھ کو بھی پہلے 24 گھنٹے بیرک نمبر 10 میں ہی رکھا گیا اور اس کے بعد اسے ریگولر بیرک میں شفٹ کیا گیا جو کی بیرک نمبر 7 تھی کارنٹائن کے 24 گھنٹے پورے ہونے پر سمر سنگھ کو اسی بیرک میں لے جایا گیا اب آپ کو بتا دیں کہ اسی بیرک میں پہلے سے بند سنجے سنگھ بھی رہ رہا ہے اور وہ ایک بار پھر دور سے ہی سمر سنگھ کو دیکھ کر پچھلی بار کی طرح ہی بھڑک گیا اسے کوسنے لگ گیا کہ تیری وجہ سے میں آج جیل میں بند ہوں یہ سب تجھے سے نیچ آدمی کا ساتھ دینے کا ہی انجام ہے اب معاملہ تب اور بگڑ گیا جب بندی رکشک سمر سنگھ کو سنجے سنگھ کی سیل کی طرف ہی لے آیا اور اسی سیل میں سمر سنگھ کو بھی بند کر دیا تو ابھی اصلی ڈرامہ اصلی ہنگامہ ہونا تو باقی تھا اب چونکہ دونوں پاپی ایک ہی معاملے میں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں لہٰذا دونوں کو ایک ہی سیل میں رکھا گیا ہے اب سوٹوں کے حوالے سے آرہی خبروں کی مانے تو جیسے ہی بندی رکشک سمر سنگھ کو سنجے سنگھ کی سیل میں بند کر لڑ گیا تو دونوں کے بیچ بہت تیکھی توتو میں شروع ہو گئی دونوں آپس میں زور زور سے چلا کر بحث کرنے لگے ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بحث تب اور زیادہ گرما گئی جب سمر سنگھ نے ایک فائننسر کا نام لے لیا جی ہاں صحیح سن رہے آپ اب فائننسر کا نام لیتے ہی دونوں کے بیچ کی یہ لڑائی اگلے لیول پر پہنچ گئی اور دونوں کے بیچ ہاتھا پائی جیسے حالات بن گئے دراصل سمر سنگھ نے چلاتے ہوئے سنجے سنگھ سے کہہ دیا کہ وہ پولیس کو اس فائننسر کا نام بتا کر آیا ہے اس کے راز اگل آیا ہے تو یہ سنتے ہی سنجے سنگھ آگ ببولا ہو گیا سمر سنگھ پر بہت بھڑک گیا اب ہو سکتا ہے کہ یہ پائننسر سنجے سنگھ کا قریبی ہو اسی لئے ہی پائننسر کا نام بیچ میں آتے ہی سنجے سنگھ سمر سنگھ پر اور زیادہ گسے سے جھلا پڑا اس کی گردن تک پکڑ لی اب وہاں موجود بندی رکشک ان کے چلانے کی آواز سن کر اس سیل میں دوڑ کر دونوں کو الگ نہ کرتے تو دونوں کے بیچ خطا نہ کھاتا پائی بھی ہو سکتی تھی حالانکہ اس کے بعد بھی دونوں کی لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی تو تو میں جاری رہی دونوں ایک دوسرے پر آروپ لگاتے رہے ایک دوسرے کا سچ پولیس کو بتانے کی بات کہتے رہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آج ان کا جو بھی انجام ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ہے جب دونوں کو الگ کرنے کے بعد بھی اس طرح کافی دیر تک یہ دونوں لڑتے رہے تو بندی رکشک کو دونوں کو فٹکار لگاتے ہوئے کہنا پڑا کہ اگر تم دونوں نے چیخنا چلانا بند نہیں کیا تو مجھے جیلر کو خبر دینی پڑے گی اور اس کے بعد وہ جو بھی سزا دیں گے تم دونوں کو وہ سزا لینی پڑے گی اسی لئے دونوں شانت ہو جاؤ چپ ہو جاؤ ورنہ میں ابھی جا کر جیلر کو خبر دے دوں گا اب سزا کی بات سنتے ہی دونوں پاپی چپ ہو گئے لیکن اس کے بعد سنجے سنگھ نے جو کہا وہ بہا دہیرانی بھرا تھا چونکانے والا تھا جی ہاں اس کے بعد سنجے سنگھ نے بندی رکشک سے ساپ ساپ کہا کہ مجھے جیل میں کیوں رکھا ہے میں ریمانڈ پر جانا چاہتا ہوں میں پولیس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ریمانڈ لی جائے اور مجھ سے پوچھتاج کی جائے میں اس پاپی کا ایک ایک سچ بتانا چاہتا ہوں اس کے سارے پاپ پولیس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں